سنیم کو اس طرح اپنے گھر میں دیکھنے کے بعد انیلا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ انیلا کو سنیم کی گھٹیا حرکتوں کا اچھی طرح سے لگتا ہے کہ سنیم کس حد تک گر سکتا ہے اور اسے اس بات کا بھی پتہ چل چکا ہے کہ سنیم اب اس گھر میں واپس کیوں آیا ہے ادھر اب علیش علیزہ کی ماضی کو اچھی طرح سے جاننا چاہتی ہے کیونکہ اسے ابھی تک اس بات کا غم ہوتا ہے کہ اس کے بائی عدیل نے اس کے مرضی کے بغیر شادی کیوں کی ہے اس لئے اب علیش اپنے باپ کو بھی علیزہ کی ماضی کی بار میں بتا کر اس سے بدگوان کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر پراز صاحب ہر بار علیش کو خاموش کروا دیتی ہے کہ تم اپنے زندگی کی طرف دیہان دو اور علیش کے بار میں سوچنا بن کرو دوسری طرح آپ لوگ دیکھیں کہ عدیل جب اپس سے گر آتا ہے تو علیش اسے اپنے پاس بٹا لیتی ہے وہ عدیل کو عانیلہ کے خلاف اس کی ماضی کی بار میں بتانے کی کوشش کرتی ہے تو اس پہ عدیل کی طرح کہ حصہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس پہ علیش کہتے ہیں کہ نہ تو عانیلہ کے گھر سے کوئی شادی میں شامل ہوا تھا اور نہ ہی وہ اگلے دن ناشتہ لے کر آئے تھی تو اس پہ عدیل کی طرح کہ ہم نے بھی تو زیادہ لوگ کو شادی پر انوار تو نہیں کیا تھا نا اور ناشتہ کیلئے بابا نے انہیں منع کر دیا تھا اور غصہ کس بات کا ہے ورنہ وہ لوگ آ جاتے ہیں عدیل سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر روز کی پوری پر کنیڈا چلے گئی ہے عانیلہ سے کوئی مل کر بھی نہیں گیا ہے تس پہ دیل کی طرح کہ اتنا کوئی ضروری بھی تو نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ ان کو جاتے ہوئے اچھا نہیں لگا ہوگا کہ وہ عانیلہ سے مل کر جاتی اور یا عانیلہ کو پریشان دیکھ سکتے اور عانیلہ ان کو یاد کرتے روتے رہتی دوسری طرف عانیلہ کا سامنا آخر کار سلیم سے ہوئی جاتا ہے اور عادل جس طرح سے سلیم کو اپنا بھائی سمجھ رہا تھا اور پراز صاحب جسے وہ اپنا بیٹا سمجھ رہی تھی وہ نہیں جانتے کہ یہ شخص ہے عانیلہ کی خوشیوں کا دشمن ہے اس گھٹیا شخص کی وجہ سے عانیلہ کی پہلے زندگی برباد ہو گئی اب پراز صاحب سلیم کو اپنے گھر تو بلا لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کیا وہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہی رہے گا تو اس پر سلیم کی طے کا انکل عدیلہ اور اس کی دولن سے آپ مجھے بھی ملوا دے تو پراز صاحب اپنے باو کو سلیم سے ملوا دیتی ہے اور یہاں پر جب عانیلہ آتی ہے تو سلیم کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی توہوش اڑ جاتی ہے عانیلہ کو تو اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں تا کہ یہ گھٹیا انسان لوگ کا خاص مہمان ہے اس نے میری زندگی برباد کیا اور اپنے بائی کا گھر برباد کر دیا اور اب یہ پیر سے میری زندگی کو برباد کرنے کے لئے آگیا ہے سلیم کو اس طرح اپنے گھر میں دیکھنے کے بعد انیلہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کینکہ انیلہ کو سلیم کی گھٹیا حرکتوں کا اچھی طرح سے لگ ہوتا ہے کہ سلیم کس حد تک گر سکتا ہے اور اسے اس بات کا بھی پتہ چل چکا ہے کہ سلیم اب اس گھر میں واپس کیوں آیا ہے ادھراب علیش علیزہ کی ماضی کو اچھی طرح سے جاننا چاہتی ہے کیونکہ اسے ابی تک اس بات کا غم ہوتا ہے کہ اس کے بائی عدیل نے اس کے مرضی کے بغیر شادی کیوں کی ہے اس لیے اب علیش اپنے باپ کو بھی علیزہ کی ماضی کے بار میں بتا کر اس سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر پراز صاحب ہر بار علیش کو خاموش کروا دیتے ہیں کہ تم اپنے زندگی کی طرف دیہان دو اور علیش کے بار میں سوچنا بن کرو دوسری طرح آپ لوگ دیکھیں کہ عدیل جب اپس سے گراتا ہے تو علیش اسے اپنے پاس بٹا لیتی ہے وہ عدیل کو عانیلہ کے خلاف اس کی ماضی کی بار میں بتانے کی کوشش کرتی ہے تو اس پہ عدیل کی طرح کی حصہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس پہ علیش کہتی ہے کہ نہ تو عانیلہ کے گھر سے کوئی شادی میں شامل ہوا تھا اور نہ ہی وہ اگلے دن ناشتہ لے کر آئے تھی تو اس پہ عدیل کی طرح کہ ہم نے بھی تو زیادہ لوگ کو شادی پر انوار تو نہیں کیا تھا نا اور ناشتہ کیلئے بابا نے انہیں منع کر دیا تھا اور غصہ کس بات کا ہے ورنہ وہ لوگ آ جاتے علیش عدیل سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اور اس کی پوری پر کنیڈا چلے گئی ہے انہیلہ سے کوئی مل کر بھی نہیں گیا ہے تو اس پہ دیل کی طرح کہ یہ اتنا کوئی ضروری بھی تو نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ ان کو جاتے ہوئے اچھا نہیں لگا ہوگا کہ وہ انہیں سے مل کر جاتے اور یا انہیلہ کو پریشان دیکھ سکتے ہیں اور انہیلہ ان کو یاد کرتے روتے رہتی دوسری طرح انہیلہ کا سامنا آخر کار سلیم سے ہوئی جاتا ہے اور عدل جس طرح سے سلیم کو اپنا بھائی سمجھ رہا تھا اور پراہ صاحب جسے وہ اپنا بیٹا سمجھ رہی تھی وہ نہیں جانتے کہ یہ شخصی انہیلہ کی خوشیوں کا دشمن ہے اس گھٹیا شخص کی وجہ سے انہیلہ کی پہلے زندگی برباد ہو گئی اب پراہ صاحب سلیم کو اپنے گھر تو بلا لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کیا وہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہی رہے گا تو اس پر سلیم کی طرح انکل ادیل ہے اور اس کی دولن سے آپ مجھے بھی ملوا دے تو پراہ صاحب اپنے باہو کو سلیم سے ملوا دیتی ہے اور یہاں پر جب انہیلہ آتی ہے تو سلیم کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی توہوش اڑ جاتی ہے انہیلہ کو تو اس بات کا اندازہ بلکل بھی نہیں تا کہ یہ گھٹیا انسان لوگ کا خاص مہمان ہے اس نے میری زندگی برباد کیا اور اپنے بائی کا گھر برباد کر دیا اور اب یہ پیر سے میری زندگی کو برباد کرنے کے لئے آگیا ہے سلیم کو اس طرح اپنے گھر میں دیکھنے کے بعد انہیلہ بہتی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کینکہ انہیلہ کو سلیم کی گھٹیا حرکتوں کا اچھی طرح سے لوگتا ہے کہ سلیم کس حد تک گر سکتا ہے اور اسے اس بات کا بھی پتہ چل چکا ہے کہ سلیم اب اس گھر میں واپس کیوں آیا ہے ادھر اب علیش علیزہ کی ماضی کو اچھی طرح سے جاننا چاہتی ہے کیونکہ اسے ابی تک اس بات کا غم ہوتا ہے کہ اس کے بائی عدیل نے اس کے مرضی کی بغیر شادی کیوں کی ہے اس لیے اب علیش اپنے باپ کو بھی علیزہ کی ماضی کی بار میں بتا کر اس سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر پراز صاحب ہر بار علیش کو خاموش کروا دیتی ہے کہ تم اپنے زندگی کی طرف دیہان دو اور علیش کے بار میں سوچنا بن کرو دوسری طرح آپ لوگ دیکھیں کہ ادھر جب اپس سے گھر آتا ہے تو علیش اسے اپنے پاس بٹا لیتی ہے وہ ادھر کو انیلا کے خلاف اس کی ماضی کی بار میں بتانے کی کوشش کرتی ہے تو اس پہ ادھر کہتا ہے کہ حصہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس پہ ادھر کہتا ہے کہ نہ تو انیلا کے گھر سے کوئی شادی میں شامل ہوا تھا اور نہ ہی وہ اگلے دن ناشتہ لے کر آئے تھی تو اس پہ ادھر کہتا ہے کہ ہم نے بھی تو زیادہ لوگ کو شادی پر انوائر تو نہیں کیا تھا نا اور ناشتہ کے لئے بابا نے انہیں منع کر دیا تھا اور غصہ کس بات کا ہے ورنہ وہ لوگ آ جاتے علیش عدیل سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر اور اس کی پوری پر کنیڈا چلے گئی ہے انیلا سے کوئی مل کر بھی نہیں گیا ہے تو اس پہ ادھر کہتا ہے کہ اتنا کوئی ضرور بھی تو نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ ان کو جاتے ہوئے اچھا نہیں لگا ہوگا کہ وہ انیل سے مل کر جاتے اور یا انیلا کو پریشان دیکھ سکتے اور انیلا ان کو یاد کرتے روتے رہتی دوسری طرف انیلا کا سامنا آخر کار سلیم سے ہوئی جاتا ہے اور عادل جس طرح سے سلیم کو اپنا بھائی سمجھ رہا تھا اور پراہ صاحب جسے وہ اپنا بیٹا سمجھ رہے تھے وہ نہیں جانتے کہ شخص انیلا کی خوشیوں کا دشمن ہے اس گھٹیا شخص کی وجہ سے انیلا کی پہلے زندگیہ برباد ہو گئی اب پراہ صاحب سلیم کو اپنے گھر تو بلا لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کیا وہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہی رہے گا تو اس پر سلیم کہتے ہیں کہ انکل ادیل ہے اور اس کی دولن سے آپ مجھے بھی ملوا دے تو پراہ صاحب اپنے باہو کو سلیم سے ملوا دیتی ہے اور یہاں پر جب انیل آتی ہے تو سلیم کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی تو ہوش اڑ جاتی ہے انیلا کو تو اس بات کا اندازہ بلکل بھی نہیں تا کہ یہ گھٹیا انسان لوگ کا خاص مہمان ہے اس نے میری زندگی برباد کیا اور اپنے بائی کا گھر برباد کر دیا اور اب یہ پیر سے میری زندگی کو برباد کرنے کے لئے آگیا ہے سلیم کو اس طرح اپنے گھر میں دیکھنے کے بعد انیلا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ انیلا کو سلیم کی گھٹیا حرکتوں کا اچھی طرح سے لگتا ہے کہ سلیم کس حد تک گر سکتا ہے اور اسے اس بات کا بھی پتہ چل چکا ہے کہ سلیم اب اس گھر میں واپس کیوں آیا ہے ادھر اب علیش علیزہ کی ماضی کو اچھی طرح سے جاننا چاہتی ہے کیونکہ اسے ابی تک اس بات کا غم ہوتا ہے کہ اس کے بائی عدیل نے اس کے مرضی کے بغیر شادی کیوں کی ہے اس لیے اب علیش اپنے باپ کو بھی علیزہ کی ماضی کی بار میں بتا کر اس سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر پراز صاحب ہر بار علیش کو خاموش کروا دیتی ہے کہ تم اپنی زندگی کی طرف دیہان دو اور علیش کے بار میں سوچنا بن کرو دوسری طرح آپ لوگ دیکھیں کہ عدیل جب اپس سے گھر آتا ہے تو علیش رو اسے اپنے پاس بٹا لیتی ہے وہ عدیل کو آنیلہ کے خلاف اس کی ماضی کی بار میں بتانے کی کوشش کرتی ہے تو اس پہ عدیل کی طرح کی حصہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس پہ علیش کہتی ہے کہ نہ تو آنیلہ کے گھر سے کوئی شادی میں شامل ہوا تھا اور نہ ہی وہ اگلے دن ناشتہ لے کر آئیتی تو اس پہ عدیل کی طرح اس کی پوری پر کنیڈا چلے گئی ہے عدیلہ سے کوئی مل کر بھی نہیں گیا ہے تس پہ دیل کی طرح کی اتنا کوئی ضروری بھی تو نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ ان کو جاتے ہوئے اچھا نہیں لگا ہوگا کہ وہ عدیل سے مل کر جاتی اور یا عدیلہ کو پریشان دیکھ سکتی اور عدیلہ ان کو یاد کرتے روتے رہتی دوسری طرح عدیلہ کا سامنا آخر کار سلیم سے ہوئی جاتا ہے اور عدیل جس طرح سے سلیم کو اپنا بھائی سمجھ رہا تھا اور پراہ صاحب جسے وہ اپنا بیٹا سمجھ رہی تھی وہ نہیں جانتے کہ یہ شخص انیڈا کی خوشیوں کا دشمن ہے اس گھٹیا شخص کی وجہ سے انیڈا کی پہلی زندگی برباد ہو گئی اب پراہ صاحب سلیم کو اپنے گھر تو بلا لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کیا وہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہی رہے گا تو اس پہ سلیم کہتے ہیں کہ انکل عدیلہ اور اس کی دولن سے آپ مجھے بھی ملوا دے تو پراہ صاحب اپنے باہو کو سلیم سے ملوا دیتی ہے اور یہاں پر جب انیڈا آتی ہے تو سلیم کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی توہوش اڑ جاتی ہے انیڈا کو تو اس بات کا اندازہ بلکل بھی نہیں تا کہ یہ گھٹیا انسان لوگ کا خاص مہمان ہے اس نے میری زندگی برباد کیا اور اپنے بائی کا گھر برباد کر دیا اور اب یہ پیر سے میری زندگی کو برباد کرنے کے لئے آگیا ہے سلیم کو اس طرح اپنے گھر میں دیکھنے کے بعد انیڈا بہت تیز زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کینکہ انیڈا کو سلیم کی گھٹیا حرکتوں کا اچھی طرح سے علم ہوتا ہے کہ سلیم کس حد تک گر سکتا ہے اور اسے اس بات کا بھی پتہ چل چکا ہے کہ سلیم اب اس گھر میں واپس کیوں آیا ہے ادھر اب علیش علیزہ کی ماضی کو اچھی طرح سے جاننا چاہتی ہے کینکہ اسے ابھی تک اس بات کا غم ہوتا ہے کہ اس کے بائی عدیل نے اس کے مرضی کے بغیر شادی کیوں کی ہے اس لیے اب علیش اپنے باپ کو بھی علیزہ کی ماضی کی بار میں بتا کر اس سے بدگوان کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر پراز صاحب ہر بار علیش کو خاموش کروا دیتی ہے کہ تم اپنی زندگی کی طرف دیہان دو اور علیش کے بار میں سوچنا بن کرو دوسری طرح آپ لوگ دیکھیں کہ عدیل جب اپس سے گر آتا ہے تو علیش اسے اپنے پاس بٹا لیتی ہے وہ عدیل کو عانیلہ کے خلاف اس کی ماضی کی بار میں بتانے کی کوشش کرتی ہے تو اس پہ عدیل کی طرح کہ حصہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس پہ علیش کہتے ہیں کہ نہ تو عانیلہ کے گھر سے کوئی شادی میں شامل ہوا تھا اور نہ ہی وہ اگلے دن ناشتہ لے کر آئے تھی تو اس پہ عدیل کی طرح ہم نے بھی تو زیادہ لوگ کو شادی پر انوار تو نہیں کیا تھا نا اور ناشتہ کیلئے بابا نے انہیں منع کر دیا تھا اور غصہ کس بات کا ہے ورنہ وہ لوگ آ جاتے علیش عدیل سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر روز کی پوری پر کنیڈا چلے گئی ہے انیلہ سے کوئی مل کر بھی نہیں گیا ہے تس پہ دیل کی طرح کہ اتنا کوئی ضروری بھی تو نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ ان کو جاتے ہوئے اچھا نہیں لگا ہوگا کہ وہ انیل سے مل کر جاتے اور یا انیلہ کو پریشان دیکھ سکتے اور انیلہ ان کو یاد کرتے روتے رہتی دوسری طرف انیلہ کا سامنا آخر کار سلیم سے ہوئی جاتا ہے اور عدل جس طرح سے سلیم کو اپنا بھائی سمجھ رہا تھا اور پراہ صاحب جسے وہ اپنا بیٹا سمجھ رہی تھی وہ نہیں جانتے کہ یہ شخص انیلہ کی خوشیوں کا دشمن ہے اس گھٹیا شخص کی وجہ سے انیلہ کی پہلے زندگی اب پراہ صاحب سلیم کو اپنے گھر تو بلا لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کیا وہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہی رہے گا تو اس پر سلیم کہتے ہیں کہ انکل عدیلہ اور اس کی دولن سے آپ مجھے بھی ملوا دے تو پراہ صاحب اپنے باہو کو سلیم سے ملوا دیتی ہے اور یہاں پر جب انیلہ آتی ہے تو سلیم کو اپنے سامنے دے کر اس کی توہوش اڑ جاتی ہے انیلہ کو تو اس بات کا اندازہ بلکل بھی نہیں تا کہ گھٹیا انسان لوگ کا خاص مہمان ہے اس نے میری زندگی برباد کی اور اپنے بائی کا گھر برباد کر دیا اور اب یہ پھر سے میری زندگی کو برباد کرنے کے لئے آگیا ہے سلیم کو اس طرح اپنے گھر میں دیکھنے کے بعد انیلہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ انیلہ کو سلیم کی گھٹیا حرکتوں کا اچھی طرح سے لہو ہوتا ہے کہ سلیم کس حد تک گر سکتا ہے اور اسے اس بات کا بھی پتہ چل چکا ہے کہ سلیم اب اس گھر میں واپس کیوں آیا ہے ادھر اب علیش علیزہ کی ماضی کو اچھی طرح سے جاننا چاہتی ہے کیونکہ اسے ابھی تک اس بات کا غم ہوتا ہے کہ اس کے بائی عدیل نے اس کے مرضی کی بغیر شادی کیوں کی ہے اس لیے اب علیش اپنے باپ کو بھی علیزہ کی ماضی کی بار میں بتا کر اس سے بدگوان کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر پراز صاحب ہر بار علیش کو خاموش کروا دیتی ہے کہ تم اپنی زندگی کی طرف دیہان دو اور علیش کے بار میں سوچنا بن کرو دوسری طرح آپ لوگ دیکھیں کہ عدیل جب اپس سے گر آتا ہے تو علیش اسے اپنے پاس بٹا لیتی ہے وہ عدیل کو انیلہ کے خلاف اس کی ماضی کی بار میں بتانے کی کوشش کرتی ہے تس پہ عدیل کی طرح کہ احصہ تو کچھ بھی نہیں ہے تس پہ علیش کہتے ہیں کہ نہ تو انیلہ کے گھر سے کوئی شادی میں شامل ہوا تھا اور نہ ہی وہ اگلے دن ناشتہ لے کر آئے تھی تس پہ عدیل کی طرح کہ اب نوی تو زیادہ لوگ کو شادی پر انوار تو نہیں کیا تھا اور ناشتہ کیلئے بابا نے انہیں منع کر دیا تھا اور غصہ کس بات کا ہے ورنہ وہ لوگ آ جاتے ہیں عدیل سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر روز کی پوری پیولی کنیڈا چلے گئی ہے انیلہ سے کوئی مل کر بھی نہیں گیا ہے تس پہ دیل کی طرح کہ اتنا کوئی ضروری بھی تو نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ ان کو جاتے ہوئے اچھا نہیں لگا ہوگا کہ وہ انیل سے مل کر جاتے ہیں اور یا انیلہ کو پریشان دیکھ سکتے ہیں اور انیلہ ان کو یاد کرتے روتے رہتی دوسری طرف انیلہ کا سامنا آخر کار سلیم سے ہوئی جاتا ہے اور عدیل جس طرح سے سلیم کو اپنا بھائی سمجھ رہا تھا اور پراہ صاحب جسے وہ اپنا بیٹا سمجھ رہے تھی وہ نہیں جانتے کہ یہ شخصی انیلہ کی خوشیوں کا دشمن ہے اس گھٹیا شخص کی وجہ سے انیلہ کی پہلے زندگی برباد ہو گئی اب پراہ صاحب سلیم کو اپنے گھر تو بلا لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کیا وہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہی رہے گا تو اس پر سلیم کہتے ہیں کہ انکل عدیلہ اور اس کی دولن سے آپ مجھے بھی ملوا دے تو پراہ صاحب اپنے باہو کو سلیم سے ملوا دیتی ہے اور یہاں پر جب انیلہ آتی ہے تو سلیم کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی توہوش اڑ جاتی ہے انیلہ کو تو اس بات کا اندازہ بلکل بھی نہیں تا کہ گھٹیا انسان لوگ کا خاص مہمان ہے اس نے میری زندگی برباد کیا اور اپنے بائی کا گھر برباد کر دیا اور اب یہ پیر سے میری زندگی کو برباد کرنے کے لئے آگیا ہے سلیم کو اس طرح اپنے گھر میں دیکھنے کے بعد انیلہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ انیلہ کو سلیم کے گھٹیا حرکتوں کا اچھی طرح سے علم ہوتا ہے کہ سلیم کس حد تک گر سکتا ہے اور اسے اس بات کا بھی پتہ چل چکا ہے کہ سلیم اب اس گھر میں واپس کیوں آیا ہے ادھر اب علیش علیزہ کی ماضی کو اچھی طرح سے جاننا چاہتی ہے کیونکہ اسے ابھی تک اس بات کا غم ہوتا ہے کہ اس کے بائی عدیل نے اس کے مرضی کے بغیر شادی کیوں کی ہے اس لیے اب علیش اپنے باپ کو بھی علیزہ کی ماضی کی بار میں بتا کر اس سے بدگوان کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر پراز صاحب ہر بار علیش کو خاموش کروا دیتی ہے کہ تم اپنے زندگی کی طرف دیہان دو اور علیش کے بار میں سوچنا بن کرو دوسری طرح آپ لوگ دیکھیں کہ عدیل جب اپس سے گر آتا ہے تو علیش اسے اپنے پاس بٹا لیتی ہے وہ عدیل کو آنیلہ کے خلاف اس کی ماضی کی بار میں بتانے کی کوشش کرتی ہے تو اس پہ عدیل کی طرح کہ احساس تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس پہ علیش کی طرح کہ نہ تو آنیلہ کے گھر سے کوئی شادی میں شامل ہوا تھا اور نہ ہی وہ اگلے دن ناشتہ لے کر آئی تھی تو اس پہ عدیل کی طرح کہ ہم نے بھی تو زیادہ لوگ کو شادی پر انوار تو نہیں کیا تھا اور ناشتہ کیلئے بابا نے انہیں منع کر دیا تھا اور غصہ کس بات کا ہے ورنہ وہ لوگ آ جاتے عدیل سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر روز کی پوری پیملی کنیڈا چلے گئی ہے انیلہ سے کوئی مل کر بھی نہیں گیا ہے اس پہ دیل کی طرح کہ اتنا کوئی ضروری بھی تو نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ ان کو جاتے ہوئے اچھا نہیں لگا ہوگا کہ وہ انیل سے مل کر جاتی اور یہ انیلہ کو پریشان دیکھ سکتے اور انیلہ ان کو یاد کرتے روتے رہتی دوسری طرف انیلہ کا سامنا آخر کار سلیم سے ہوئی جاتا ہے اور عدل جس طرح سے سلیم کو اپنا بائی سمجھ رہا تھا اور پراہ صاحب جسے وہ اپنا بیٹا سمجھ رہے تھی وہ نہیں جانتے کہ یہ شخص انیلہ کی خوشیوں کا دشمن ہے اس گھٹیا شخص کی وجہ سے انیلہ کی پہلے زندگی برباد ہو گئی اب پراہ صاحب سلیم کو اپنے گھر تو بلا لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کیا وہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہی رہے گا تو اس پر سلیم کہتے ہیں کہ انکل عدیلہ اور اس کی دولن سے آپ مجھے بھی ملوا دی تو پراہ صاحب اپنے باہو کو سلیم سے ملوا دیتی ہے اور یہاں پر جب انیلہ آتی ہے تو سلیم کو اپنے سامنے دے کر اس کی توہوش اڑ جاتی ہے انیلہ کو تو اس بات کا اندازہ بلکل بھی نہیں تاکہ یہ گھٹیا انسان لوگ کا خاص میمان ہے اس نے میری زندگی برباد کیا اور اپنے بائی کا گھر برباد کر دیا اور اب یہ پیر سے میری زندگی کو برباد کرنے کے لئے آگیا ہے سلیم کو اس طرح اپنے گھر میں دیکھنے کے بعد انیلہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کینکہ انیلہ کو سلیم کی گھٹیا حرکتوں کا اچھی طرح سے لہو ہوتا ہے کہ سلیم کس حد تک گر سکتا ہے اور اسے اس بات کا بھی پتہ چل چکا ہے کہ سلیم اب اس گھر میں واپس کیوں آیا ہے ادھر اب علیش علیزہ کی ماضی کو اچھی طرح سے جاننا چاہتی ہے کیونکہ اسے ابھی تک اس بات کا غم ہوتا ہے کہ اس کے بائی عدیل نے اس کے مرضی کی پر غیر شادی کیوں کی ہے اس لیے اب علیش اپنے باپ کو بھی علیزہ کی ماضی کی بار میں بتا کر اس سے بدگوان کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر پراز صاحب ہر بار علیش کو خاموش کروا دیتی ہے کہ تم اپنے زندگی کی طرف دیہان دو اور علیش کے بار میں سوچنا بن کرو دوسری طرح آپ لوگ دیکھیں کہ عدیل جب اپس سے گر آتا ہے تو علیش اسے اپنے پاس بٹا لیتی ہے وہ عدیل کو آنیلہ کے خلاف اس کی ماضی کی بار میں بتانے کی کوشش کرتی ہے تو اس پر عدیل کی طرح کہ حصہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس پر علیش کہتے ہیں کہ نہ تو آنیلہ کے گھر سے کوئی شادی میں شامل ہوا تھا اور نہ ہی وہ اگلے دن ناشتہ لے کر آئے تھے تو اس پر عدیل کی طرح کہ ہم نے بھی تو زیادہ لوگ کو شادی پر انوائر تو نہیں کیا تھا اور ناشتہ کیلئے بابا نے انہیں منع کر دیا تھا اور غصہ کس بات کا ہے ورنہ وہ لوگ آ جاتے ہیں عدیل سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اور اس کی پوری پر کنیڈا چلے گئی ہے انہیلہ سے کوئی مل کر بھی نہیں گیا ہے اس پر عدیل کی طرح کہ اتنا کوئی ضرور بھی تو نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ ان کو جاتے ہوئے اچھا نہیں لگا ہوگا کہ وہ انہیل سے مل کر جاتی اور یہ انہیلہ کو پریشان دیکھ سکتے اور انہیلہ ان کو یاد کرتے روتے رہتی دوسری طرف انہیلہ کا سامنا آخر کار سلیم سے ہوئی جاتا ہے اور عدیل جس طرح سے سلیم کو اپنا بائی سمجھ رہا تھا اور پراز صاحب جسے وہ اپنا بیٹا سمجھ رہی تھی وہ نہیں جانتے کہ یہ شخص ہے انہیلہ کی خوشیوں کا دشمن ہے اس گٹیا شخص کی وجہ سے انہیلہ کی پہلے زندگی برباد ہو گئی اب پراز صاحب سلیم کو اپنے گھر تو بلا لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کیا وہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہی رہے گا تو اس پر سلیم کی طرح کے انکل عدیلہ اور اس کی دولن سے آپ مجھے بھی ملوا دے تو پراز صاحب اپنے باہو کو سلیم سے ملوا دیتی ہے اور یہاں پر جب انہیلہ آتی ہے تو سلیم کو اپنے سامنے دے کر اس کی توہوش اڑ جاتی ہے انہیلہ کو تو اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں تا کہ گٹیا انسان لوگ کا خاص مہمان ہے اس نے میری زندگی برباد کیا اور اپنے بائی کا گھر برباد کر دیا اور اب یہ پیر سے میری زندگی کو برباد کرنے کے لئے آگیا ہے سلیم کو اس طرح اپنے گھر میں دیکھنے کے بعد انہیلہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ انہیلہ کو سلیم کی گٹیا حرکتوں کا اچھی طرح سے علماتا ہے کہ سلیم کس حد تک گر سکتا ہے اور اسے اس بات کا بھی پتہ چل چکا ہے کہ سلیم اب اس گھر میں واپس کیوں آیا ہے ادھر اب علیش علیزہ کی ماضی کو اچھی طرح سے جاننا چاہتی ہے کیونکہ اسے ابھی تک اس بات کا غم ہوتا ہے کہ اس کے بائی عدیل نے اس کے مرضی کے با غیر شادی کیوں کی ہے اس لئے اب علیش اپنے باپ کو بھی علیزہ کی ماضی کی بار میں بتا کر اس سے بدگوان کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر پراز صاحب ہر بار علیش کو خاموش کروا دیتی ہے کہ تم اپنے زندگی کی طرف دیہان دو اور علیش کے بار میں سوچنا بن کرو دوسری طرح آپ لوگ دیکھیں کہ عدیل جب اوپس سے گر آتا ہے تو علیش اپنے پاس بٹا لیتی ہے وہ عدیل کو عانیلا کے خلاف اس کی ماضی کی بار میں بتانے کی کوشش کرتی ہے تو اس پہ عدیل کی طرح کہ حصہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس پہ علیش کہتی ہے کہ نہ تو عانیلا کی گھر سے کوئی شادی میں شامل ہوا تھا اور نہ ہی وہ اگلے دن ناشتہ لے کر آئے تھی تو اس پہ عدیل کی طرح کہ ہم نوی تو زیادہ لوگ کو شادی پر انوار تو نہیں کیا تھا اور ناشتہ کیلئے بابا نے انہیں منع کر دیا تھا اور غصہ کس بات کا ہے ورنہ وہ لوگ آ جاتے علیش عدیل سے کہتے کہ ڈاکٹر اور اس کی پوری پر کنیڈا چلے گئی ہے انہیلا سے کوئی مل کر بھی نہیں گیا ہے تس پہ دیل کی طرح کہ اتنا کوئی ضروری بھی تو نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ ان کو جاتے ہوئے اچھا نہیں لگا ہوگا کہ وہ انہیں سے مل کر جاتے اور یہ انہیلا کو پریشان دیکھ سکتے اور انہیلا ان کو یاد کرتے روتے رہتی دوسری طرح انہیلا کا سامنا آخر کار سلیم سے ہوئی جاتا ہے اور عادل جس طرح سے سلیم کو اپنا بائی سمجھ رہا تھا اور پراز صاحب جسے وہ اپنا بیٹا سمجھ رہے تھی وہ نہیں جانتے کہ یہ شخصی انہیلا کی خوشیوں کا دشمن ہے اس گھٹیا شخص کی وجہ سے انہیلا کی پہلے زندگی برباد ہو گئی اب پراز صاحب سلیم کو اپنے گھر تو بلا لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کیا وہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہی رہے گا تو اس پر سلیم کی طرح انکل ادیلا اور اس کی دولن سے آپ مجھے بھی ملوا دے تو پراز صاحب اپنے باہو کو سلیم سے ملوا دیتی ہے اور یہاں پر جب انہیلا آتی ہے تو سلیم کو اپنے سامنے دے کر اس کی توہوش اڑ جاتی ہے انہیلا کو تو اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں تا کہ یہ گھٹیا انسان لوگ کا خاص مہمان ہے اس نے میری زندگی برباد کی اور اپنے بائی کا گھر برباد کر دیا اور اب یہ پیر سے میری زندگی کو برباد کرنے کے لئے آگیا ہے سلیم کو اس طرح اپنے گھر میں دیکھنے کے بعد انہیلا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ انہیلا کو سلیم کی گھٹیا حرکتوں کا اچھی طرح سے لگتا ہے کہ سلیم کس حد تک گر سکتا ہے اور اسے اس بات کا بھی پتہ چل چکا ہے کہ سلیم اب اس گھر میں واپس کیوں آیا ہے ادھر اب علیش علیزہ کی ماضی کو اچھی طرح سے جاننا چاہتی ہے کیونکہ اسے ابی تک اس بات کا غم ہوتا ہے کہ اس کی بائی عدیل نے اس کی مرضی کی بغیر شادی کیوں کی ہے اس لیے اب علیش اپنے باپ کو بھی علیزہ کی ماضی کی بار میں بتا کر اس سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر پراز صاحب ہر بار علیش کو خاموش کروا دیتے ہیں کہ تم اپنے زندگی کی طرف دیہان دو اور علیش کے بار میں سوچنا بن کرو دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں کہ عدیل جب اوپس سے گراتا ہے تو علیش اسے اپنے پاس بٹا لیتی ہے وہ عدیل کو عانیلا کے خلاف اس کی ماضی کی بار میں بتانے کی کوشش کرتی ہے تو اس پہ عدیل کی طرح کی حصہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس پہ علیش کہتی ہے کہ نہ تو عانیلا کی گھر سے کوئی شادی میں شامل ہوا تھا اور نہ ہی وہ اگلے دن ناشتہ لے کر آئی تھی تو اس پہ عدیل کی طرح کہ ہم نے بھی تو زیادہ لوگ کو شادی پر انوار تو نہیں کیا تھا اور ناشتہ کیلئے بابا نے انہیں منع کر دیا تھا اور غصہ کس بات کا ہے ورنہ وہ لوگ آ جاتے علیش عدیل سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اور اس کی پوری پر کنیڈا چلے گئی ہے انہیلا سے کوئی مل کر بھی نہیں گیا ہے تو اس پہ دیل کی طرح کہ یہ اتنا کوئی ضروری بھی تو نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ ان کو جاتے ہوئے اچھا نہیں لگا ہوگا کہ وہ انہیں سے مل کر جاتے ہیں اور یہ انہیلا کو پریشان دیکھ سکتے ہیں اور انہیلا ان کو یاد کرتے روتے رہتی دوسری طرف انہیلا کا سامنا آخر کار سلیم سے ہوئی جاتا ہے اور عدل جس طرح سے سلیم کو اپنا بائی سمجھ رہا تھا اور پراہ صاحب جیسے وہ اپنا بیٹا سمجھ رہے تھی وہ نہیں جانتے کہ یہ شخصی انہیلا کی خوشیوں کا دشمن ہے اس گھٹیا شخص کی وجہ سے انہیلا کی پہلے زندگیہ برباد ہو گئی اب پراہ صاحب سلیم کو اپنے گھر تو بلا لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کیا وہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہی رہے گا تو اس پر سلیم کی طے کا انکل عدیلا اور اس کی دولن سے آپ مجھے بھی ملوا دے تو پراہ صاحب اپنے باہو کو سلیم سے ملوا دیتی ہے اور یہاں پر جب انہیلا آتی ہے تو سلیم کو اپنے سامنے دے کر اس کی توہوش اڑ جاتی ہے انہیلا کو تو اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں تاکہ یہ گھٹیا انسان لوگ کا خاص مہمان ہے اس نے میری زندگی برباد کیا اور اپنے بائی کا گھر برباد کر دیا اور اب یہ پیر سے میری زندگی کو برباد کرنے کے لئے آگیا ہے سلیم کو اس طرح اپنے گھر میں دیکھنے کے بعد انہیلا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ انہیلا کو سلیم کی گھٹیا حرکتوں کا اچھی طرح سے لگ ہوتا ہے کہ سلیم کس حد تک گر سکتا ہے اور اسے اس بات کا بھی پتہ چل چکا ہے کہ سلیم اب اس گھر میں واپس کیوں آیا ہے ادھر اب علیش علیزہ کی ماضی کو اچھی طرح سے جاننا چاہتی ہے کیونکہ اسے ابی تک اس بات کا غم ہوتا ہے کہ اس کے بائی عدیل نے اس کے مرضی کے بغیر شادی کیوں کی ہے اس لیے اب علیش اپنے باپ کو بھی علیزہ کی ماضی کی بار میں بتا کر اس سے بدگوان کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر پراز صاحب ہر بار علیش کو خاموش کروا دیتی ہے کہ تم اپنے زندگی کی طرف دیہان دو اور علیش کے بار میں سوچنا بن کرو دوسری طرح آپ لوگ دیکھیں کہ عدیل جب اپس سے گراتا ہے تو علیش اپنے پاس بٹا لیتی ہے وہ عدیل کو عانیلا کے خلاف اس کی ماضی کی بار میں بتانے کی کوشش کرتی ہے تو اس پہ عدیل کی طرح کہ حصہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس پہ علیش کہتی ہے کہ نہ تو عانیلا کی گھر سے کوئی شادی میں شامل ہوا تھا اور نہ ہی وہ اگلے دن ناشتہ لے کر آئے تھے تو اس پہ عدیل کی طرح کہ ہم نے بھی تو زیادہ لوگ کو شادی پر انوار تو نہیں کیا تھا اور ناشتہ کیلئے بابا نے انہیں منع کر دیا تھا اور غصہ کس بات کا ہے ورنہ وہ لوگ آ جاتے علیش عدیل سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اور اس کی پوری پر کنیڈا چلے گئی ہے انہیلا سے کوئی مل کر بھی نہیں گیا ہے اس پہ دیل کی طرح کہ اتنا کوئی ضروری بھی تو نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ ان کو جاتے ہوئے اچھا نہیں لگا ہوگا کہ وہ انہیں سے مل کر جاتے ہیں اور یہ انہیلا کو پریشان دیکھ سکتے ہیں اور انہیلا ان کو یاد کرتے روتے رہتی دوسری طرح انہیلا کا سامنا آخر کار سلیم سے ہوئی جاتا ہے اور عدل جس طرح سے سلیم کو اپنا بائی سمجھ رہا تھا اور پراہ صاحب جیسے وہ اپنا بیٹا سمجھ رہی تھی وہ نہیں جانتے کہ شخص سے انہیلا کی خوشیوں کا دشمن ہے اس گھٹیا شخص کی وجہ سے انہیلا کی پہلے زندگی برباد ہو گئی اب پراہ صاحب سلیم کو اپنے گھر تو بلا لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کیا وہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہی رہے گا تو اس پر سلیم کی طرح انکل ادیلا اور اس کی دولن سے آپ مجھے بھی ملوا دی تو پراہ صاحب اپنے باہو کو سلیم سے ملوا دیتی ہے اور یہاں پر جب انہیلا آتی ہے تو سلیم کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی توہوش اڑ جاتی ہے انہیلا کو تو اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں تاکہ یہ گھٹیا انسان لوگ کا خاص میمان ہے اس نے میری زندگی برباد کیا اور اپنے بائی کا گھر برباد کر دیا اور اب یہ پیر سے میری زندگی کو برباد کرنے کے لئے آگیا ہے سلیم کو اس طرح اپنے گھر میں دیکھنے کے بعد انہیلا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ انہیلا کو سلیم کی گھٹیا حرکتوں کا اچھی طرح سے لگ ہوتا ہے کہ سلیم کس حد تک گر سکتا ہے اور اسے اس بات کا بھی پتہ چل چکا ہے کہ سلیم اب اس گھر میں واپس کیوں آیا ہے ادھر اب علیش علیزہ کی ماضی کو اچھی طرح سے جاننا چاہتی ہے کیونکہ اسے ابی تک اس بات کا غم ہوتا ہے کہ اس کے بائی عدیل نے اس کے مرضی کے بغیر شادی کیوں کی ہے اس لئے اب علیش اپنے باپ کو بھی علیزہ کی ماضی کی بار میں بتا کر اس سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر پراز صاحب ہر بار علیش کو خاموش کروا دیتی ہے کہ تم اپنے زندگی کی طرف دیہان دو اور علیش کے بار میں سوچنا بن کرو دوسری طرح آپ لوگ دیکھیں کہ عدیل جب اپس سے گراتا ہے تو علیش اپنے پاس بٹا لیتی ہے وہ عدیل کو عانیلہ کے خلاف اس کی ماضی کی بار میں بتانے کی کوشش کرتی ہے تو اس پہ عدیل کی طرح کہ حصہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس پہ علیش کہتی ہے کہ نہ تو عانیلہ کے گھر سے کوئی شادی میں شامل ہوا تھا اور نہ ہی وہ اگلے دن ناشتہ لے کر آئے تھی تو اس پہ عدیل کی طرح کہ ہم نے بھی تو زیادہ لوگ کو شادی پر انوائر تو نہیں کیا تھا نا اور ناشتہ کیلئے بابا نے انہیں منع کر دیا تھا اور غصہ کس بات کا ہے ورنہ وہ لوگ آ جاتے علیش عدیل سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اور اس کی پوری پر کنیڈا چلے گئی ہے انہیلہ سے کوئی مل کر بھی نہیں گیا ہے اس پہ دیل کی طرح کہ اتنا کوئی ضروری بھی تو نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ ان کو جاتے ہوئے اچھا نہیں لگا ہوگا کہ وہ انہیل سے مل کر جاتے ہیں اور یا انہیلہ کو پریشان دیکھ سکتے ہیں اور انہیلہ ان کو یاد کرتے روتے رہتی دوسری طرح انہیلہ کا سامنا آخر کار سلیم سے ہوئی جاتا ہے اور عدل جس طرح سے سلیم کو اپنا بائی سمجھ رہا تھا اور پراہ صاحب جسے وہ اپنا بیٹا سمجھ رہی تھی وہ نہیں جانتے کہ شخص انہیلہ کی خوشیوں کا دشمن ہے اس گھٹیا شخص کی وجہ سے انہیلہ کی پہلے زندگی برباد ہو گئی اب پراہ صاحب سلیم کو اپنے گھر تو بلالیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کیا وہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہی رہے گا تو اس پر سلیم کی طے کا انکل عدیلہ اور اس کی دولن سے آپ مجھے بھی ملوا دے تو پراہ صاحب اپنے باہو کو سلیم سے ملوا دیتی ہے اور یہاں پر جب انہیلہ آتی ہے تو سلیم کو اپنے سامنے دے کر اس کی توہوش اڑ جاتی ہے انہیلہ کو تو اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں تا کہ گھٹیا انسان لوگ کا خاص مہمان ہے اس نے میری زندگی برباد کیا اور اپنے بائی کا گھر برباد کر دیا اور اب یہ پیر سے میری زندگی کو برباد کرنے کے لئے آگیا ہے سلیم کو اس طرح اپنے گھر میں دیکھنے کے بعد انہیلہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ انہیلہ کو سلیم کی گھٹیا حرکتوں کا اچھی طرح سے لگ ہوتا ہے کہ سلیم کس حد تک گر سکتا ہے اور اسے اس بات کا بھی پتہ چل چکا ہے کہ سلیم اب اس گھر میں واپس کیوں آیا ہے ادھر اب علیش علیزہ کی ماضی کو اچھی طرح سے جاننا چاہتی ہے کیونکہ اسے ابی تک اس بات کا غم ہوتا ہے کہ اس کے بائی عدیل نے اس کے مرضی کے بغیر شادی کیوں کی ہے اس لیے اب علیش اپنے باپ کو بھی علیزہ کی ماضی کی بار میں بتا کر اس سے بدگوان کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر پراس صاحب ہر بار علیش کو خاموش کروا دیتے ہیں کہ تم اپنے زندگی کی طرف دیہان دو اور علیش کے بار میں سوچنا بن کرو دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں کہ عدیل جب اپس سے گراتا ہے تو علیش اسے اپنے پاس بٹا لیتی ہے وہ عدیل کو عانیلہ کے خلاف اس کی ماضی کی بار میں بتانے کی کوشش کرتی ہے تو اس پہ عدیل کی طرح کہ حصہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس پہ علیش کی طرح کہ نہ تو عانیلہ کی گھر سے کوئی شادی میں شامل ہوا تھا اور نہ ہی وہ اگلے دن ناشتہ لے کر آئی تھی تو اس پہ عدیل کی طرح کہ اب نبی تو زیادہ لوگ کو شادی پر انوار تو نہیں کیا تھا نا اور ناشتہ کیلئے بابا نے انہیں منع کر دیا تھا اور غصہ کس بات کا ہے ورنہ وہ لوگ آ جاتے علیش عدیل سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اور اس کی پوری پیملی کنیڈا چلے گئی ہے انہیلہ سے کوئی مل کر بھی نہیں گیا ہے اس پہ دیل کی طرح کہ اتنا کوئی ضرور بھی تو نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ ان کو جاتے ہوئے اچھا نہیں لگا ہوگا کہ وہ انہیں سے مل کر جاتے ہیں اور یا انہیلہ کو پریشان دیکھ سکتے ہیں اور انہیلہ ان کو یاد کرتے روتے رہتی دوسری طرح انہیلہ کا سامنا آخر کار سلیم سے ہوئی جاتا ہے اور عادل جس طرح سے سلیم کو اپنا بائی سمجھ رہا تھا اور پراہ صاحب جسے وہ اپنا بیٹا سمجھ رہی تھی وہ نہیں جانتے کہ یہ شخصی انہیلہ کی خوشیوں کا دشمن ہے اس گھٹیا شخص کی وجہ سے انہیلہ کی پہلے زندگی برباد ہو گئی اب پراہ صاحب سلیم کو اپنے گھر تو بلا لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کیا وہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہی رہے گا تو اس پر سلیم کہتے ہیں کہ انکل ادیل ہے اور اس کی دولن سے آپ مجھے بھی ملوا دی تو پراہ صاحب اپنے باہو کو سلیم سے ملوا دیتی ہے اور یہاں پر جب انہیلہ آتی ہے تو سلیم کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی تو ہوش اُل جاتی ہے انہیلہ کو تو اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ گھٹیا انسان لوگ کا خاص مہمان ہے اس نے میری زندگی برباد کیا اور اپنے بائی کا گھر برباد کر دیا اور اب یہ پیر سے میری زندگی کو برباد کرنے کے لئے آگیا ہے سلیم کو اس طرح اپنے گھر میں دیکھنے کے بعد انہیلہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ انہیلہ کو سلیم کی گھٹیا حرکتوں کا اچھی طرح سے لگتا ہے کہ سلیم کس حد تک گر سکتا ہے اور اسے اس بات کا بھی پتہ چل چکا ہے کہ سلیم اب اس گھر میں واپس کیوں آیا ہے ادھر اب علیش علیزہ کی ماضی کو اچھی طرح سے جاننا چاہتی ہے کیونکہ اسے ابی تک اس بات کا غم ہوتا ہے کہ اس کے بائی عدیل نے اس کے مرضی کے بغیر شادی کیوں کی ہے اس لئے اب علیش اپنے باپ کو بھی علیزہ کی ماضی کے بار میں بتا کر اس سے بدگوان کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر پراز صاحب ہر بار علیش کو خاموش کروا دیتے ہیں کہ تم اپنے زندگی کی طرف دیہان دو اور علیش کے بار میں سوچنا بن کرو دوسری طرح آپ لوگ دیکھیں کہ عدیل جب اپس سے گھر آتا ہے تو علیش رو سے اپنے پاس بٹا لیتی ہے وہ عدیل کو انیلا کے خلاف اس کی ماضی کی بار میں بتانے کی کوشش کرتی ہے تو اس پہ عدیل کی طرح کی حصہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس پہ علیش کی طرح کی نا تو انیلا کی گھر سے کوئی شادی میں شامل ہوا تھا اور نہ ہی وہ اگلے دن ناشتہ لے کر آئے تھی تو اس پہ عدیل کی طرح کی اپنے بھی تو زیادہ لوگ کو شادی پر انوائر تو نہیں کیا تھا اور ناشتہ کیلئے بابا نے انہیں منع کر دیا تھا اور غصہ کس بات کا ہے ورنہ وہ لوگ آ جاتے ہیں علیش عدیل سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر روز کی پوری پر کنیڈا چلے گئی ہے انیلا سے کوئی مل کر بھی نہیں گیا ہے تس پہ دل کے تقیئے اتنا کوئی ضروری بھی تو نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ ان کو جاتے ہوئے اچھا نہیں لگا ہوگا کہ وہ انیل سے مل کر جاتے ہیں انیلا کو پریشان دیکھ سکتے اور انیلا ان کو یاد کرتے روتے رہتی دوسری طرف انیلا کا سامنا آخر کار سلیم سے ہوئی جاتا ہے اور عادل جس طرح سے سلیم کو اپنا بھائی سمجھ رہا تھا اور پراز صاحب جسے وہ اپنا بیٹا سمجھ رہی تھی وہ نہیں جانتے کہ شخص انیلا کی خوشیوں کا دشمن ہے اس گھٹیا شخص کی وجہ سے انیلا کی پہلے زندگی برباد ہو گئی اب پراز صاحب سلیم کو اپنے گھر تو بلا لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کیا وہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہی رہے گا تو اس پر سلیم کہتے ہیں کہ انکل ادیل اور اس کی دولن سے آپ مجھے بھی ملوا دی تو پراز صاحب اپنے باہو کو سلیم سے ملوا دیتی ہے اور یہاں پر جب انیلا آتی ہے تو سلیم کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی توہوش اڑ جاتی ہے انیلا کو تو اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ یہ گھٹیا انسان لوگ کا خاص مہمان ہے اس نے میری زندگی برباد کیا اور اپنے بائی کا گھر برباد کر دیا اور اب یہ پیسے میری زندگی کو برباد کرنے کے لئے آگیا ہے سلیم کو اس طرح اپنے گھر میں دیکھنے کے بعد انیلا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ انیلا کو سلیم کے گھٹیا حرکتوں کا اچھی طرح سے لمحاتا ہے کہ سلیم کس حد تک گر سکتا ہے اور اسے اس بات کا بھی پتہ چل چکا ہے کہ سلیم اب اس گھر میں واپس کیوں آیا ہے ادھر اب علیش علیزہ کی ماضی کو اچھی طرح سے جاننا چاہتی ہے کیونکہ اسے ابی تک اس بات کا غم ہوتا ہے کہ اس کے بائی عدیل نے اس کے مرضی کی بغیر شادی کیوں کی ہے اس لئے اب علیش اپنے باپ کو بھی علیزہ کی ماضی کی بار میں بتا کر اس سے بدگوان کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر پراز صاحب ہر بار علیش کو خاموش کروا دیتی ہے کہ تم اپنے زندگی کی طرف دیہان دو اور علیش کے بار میں سوچنا بن کرو دوسری طرح آپ لوگ دیکھیں کہ ادھر جب اپس سے گھر آتا ہے تو علیش ہے اپنے پاس بٹا لیتی ہے وہ ادھر کو انیلا کے خلاف اس کی ماضی کی بار میں بتانے کی کوشش کرتی ہے تو اس پہ ادھر کی طرح کی حصہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس پہ علیش کی طرح کی نا تو انیلا کی گھر سے کوئی شادی میں شامل ہوا تھا اور نہ ہی وہ اگلے دن ناشتہ لے کر آئی تھی تو اس پہ ادھر کی طرح کی ناوی تو زیادہ لوگ کو شادی پر انوائر تو نہیں کیا تھا اور ناشتہ لے بابا نے انہیں منع کر دیا تھا اور غصہ کس بات کا ہے ورنہ وہ لوگ آ جاتے علیش عدیل سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر روز کی پوری پر کنیڈا چلے گئی ہے انیلا سے کوئی مل کر بھی نہیں گیا ہے تس پہ دیل کی طرح کہ یہ اتنا کوئی ضروری بھی تو نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ ان کو جاتے ہوئے اچھا نہیں لگا ہوگا کہ وہ انیل سے مل کر جاتے ہیں اور یا انیلا کو پریشان دیکھ سکتے ہیں اور انیلا ان کو یاد کرتے روتے رہتی دوسری طرف انیلا کا سامنا آخر کار سلیم سے ہوئی جاتا ہے اور عادل جس طرح سے سلیم کو اپنا بھائی سمجھ رہا تھا اور پراز صاحب جسے وہ اپنا بیٹا سمجھ رہی تھی وہ نہیں جانتے کہ یہ شخص انیلا کی خوشیوں کا دشمن ہے اس گھٹیا شخص کی وجہ سے انیلا کی پہلے زندگی برباد ہو گئی اب پراز صاحب سلیم کو اپنے گھر تو بلا لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کیا وہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہی رہے گا تو اس پر سلیم کہتے ہیں کہ انکل ادیل ہے اور اس کی دولن سے آپ مجھے بھی ملوا دی تو پراز صاحب اپنے باو کو سلیم سے ملوا دیتی ہے اور یہاں پر جب انیلا آتی ہے تو سلیم کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی توہوش اُل جاتی ہے انیلا کو تو اس بات کا اندازہ بلکل بھی نہیں تھا کہ یہ گھٹیا انسان لوگ کا خاص مہمان ہے اس نے میری زندگی برباد کی اور اپنے بائی کا گھر برباد کر دیا اور اب یہ پیر سے میری زندگی کو برباد کرنے کے لئے آگیا ہے سلیم کو اس طرح اپنے گھر میں دیکھنے کے بعد انیلا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ انیلا کو سلیم کی گھٹیا حرکتوں کا اچھی طرح سے لگتا ہے کہ سلیم کس حد تک گر سکتا ہے اور اسے اس بات کا بھی پتہ چل چکا ہے کہ سلیم اب اس گھر میں واپس کیوں آیا ہے ادھر اب علیش علیزہ کی ماضی کو اچھی طرح سے جاننا چاہتی ہے کیونکہ اسے ابھی تک اس بات کا غم ہوتا ہے کہ اس کے بائی عدیل نے اس کے مرضی کی بغیر شادی کیوں کی ہے اس لئے اب علیش اپنے باپ کو بھی علیزہ کی ماضی کی بار میں بتا کر اس سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر پراز صاحب ہر بار علیش کو خاموش کروا دیتی ہے کہ تم اپنے زندگی کی طرف دیہان دو اور علیش کی بار میں سوچنا بن کرو دوسری طرح آپ لوگ دیکھیں کہ ادھر جب اپس سے گر آتا ہے تو علیش رہ اسے اپنے پاس بٹا لیتی ہے وہ ادھر کو انیلا کے خلاف اس کی ماضی کی بار میں بتانے کی کوشش کرتی ہے تو اس پہ ادھر کی طرح کی حصہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس پہ علیش کی طرح کی نا تو انیلا کی گھر سے کوئی شادی میں شامل ہوا تھا اور نہ ہی وہ اگلے دن ناشتہ لے کر آئے تھی تو اس پہ ادھر کی طرح کی طرح ہو گئی ہے انیلا سے کوئی مل کر بھی نہیں گیا ہے تس پہ دیل کے طرح کی اتنا کوئی ضروری بھی تو نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ ان کو جاتے ہوئے اچھا نہیں لگا ہوگا کہ وہ انیز سے مل کر جاتی اور یا انیلا کو پریشان دیکھ سکتی اور انیلا ان کو یاد کرتے روتے رہتی دوسری طرف انیلا کا سامن